اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد عسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایفر چینل دوستو آج کی سنو میں بھی ہمیں ایک بہت خوبصورت سا 3D لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھا ہے آپ جانتے کہ ہم دیلی بیسیز پر گرافک ڈیزائننگ سے مطلق ہے آپ نے اس چینل پر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جن میں لوکو ڈیزائننگ بزنس کار ڈیزائن فلائر ڈیزائن اس طرح کی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ہمارے گوڈ ایفر چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولے تو چلی آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہر ویڈیو جو پر یہ جو میں گرافک ڈیزائننگ آپ لوگوں کو شکھا رہا ہوں یہ میں کورلڈرہ سوپ پر استعمال کرتا ہوں کورلڈرہ ایکسیڈ ورین ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں باقی جو بھی بٹنز پر پریس کرتا ہوں چاہے ماؤس ہوں یا کی بورٹس ہوں وہ تمام یہاں پر سب شو ہو رہے ہوتے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اب پھر بھی اگر آپ کو ویڈیو کا کوئی بھی بارک کہیں سے بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ کریں میں انشال آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کو تیار ہوں گا چلی اسٹارٹ کرتے ہیں یہ جو لوگ ہے اس میں اے اور آئی شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اے اور آئی ہم نے کیسے شو کرنا ہے اے کا بھی ایک بہت خوبصورت سا اور آئی بھی بہت خوبصورت سا 3D شیپ بنی ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے یہ سب سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹیکس ٹول پہ آئیں گے یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ کرسرپ لنک کرنے لگ جائے گا یعنی کہ ہم یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو میں صرف اے ٹائپ کر دیتا ہوں کیپٹل فارم میں اور یہاں سے میں اپی ٹول پہ سیلیکٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اس طرح بڑھا کر لیتا ہوں اس طرح اس کو اٹھا کے ہم ماؤس کے مدد سے سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو فونٹ ہے وہ فونٹ سٹائل چینج کر دینا میں یہاں پہ کلک کروں گا میں نے بہت سارے فونٹ اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں جن میں یہ بھی فونٹ میں نے ایڈ کیا اس فونٹ کا نام آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ری بیو پی ڈبلی اس کا فونٹ کا نیم ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سی یہ فونٹ ہے اس فونٹ کو ہم نے جب لگا لینا ہے اور اس کو اے کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے ایسے ہم کیپورڈ سے پی کا بٹن دبائیں گے تو یہ پیج کے بلکل سینٹر میں چلا جائے گا فور کا بٹن دبائیں گے تو زوم ان ہو جائے گا ہمارا جو بھی حصہ سلیکٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کنٹرول کیوں کر دینا ہے ہم نے اس کو کرو کرنا ہے کرو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو اے کا یہ والا ڈنڈا ہے ہم نے اس کو یہاں سے کاٹنا ہے تو کاٹنے کا طریقہ کیا ہے میں یہاں سے فری ہینڈ ٹول استعمال کروں گا فری ہینڈ ٹول کے مدد سے ایک لائن لگاؤں گا یہاں پہ کلک کروں گا کنٹرول کا بٹن دبا کے کلک کے نیچے لے آکے لے کر آکے ماؤس کو یہاں پہ دوبارہ پھر کلک کر دوں گا ایک بلکل سٹیٹ سیدھی لائن لگ جائے گی اور اس لائن کو تھوڑا چھوٹا کر لیں اور ہم نے یہاں سے کاٹنا ہے یہاں پہ رکھ لیں گے اس کو فارنی اپل ہم نے یہاں سے اس کو کاٹنا ہے قریباً یہاں سے اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے شفٹ کا بٹن دبا کے اے پہ کلک کریں گے تو اے بھی ساتھ ہی سیلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو جا کے ٹریم کر دیں گے تو یہ کٹ جائے گا کرنے کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے اس لائن کو ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں جب کلک کرتا ہوں تو یہ سارا سلیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی بھی لگ لگ نہیں ہوا تو اس کو لگ ہم نے کیسے کرنا ہے ہم نے کنٹرول کے کریں گے تو یہ لگ لگ ہو جائے گا یا ہم رائٹ کلک کر کے بریک کرو پر کلک کریں گے کنٹرول کے اس کی شارٹ کٹ کی ہے تو اب بھی یہ لگ لگ ہو جائے گا لگ لگ ہونے کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے اس کو تھوڑا سے اس طرح سائیڈ پر رکھ لینا ہے ماؤس کی مطلب سے کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے جب ہم سائیڈ پر لے کر جائیں گے تو بلکل سیدھا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اضافی ہے چیز یہ ڈنڈا ایک اضافی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے ڈلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ چیز ڈلیٹ کرنے کے لیے ہم شیپ ٹول کے استعمال کریں گے شیپ ٹول یہاں پہ ہے ایف ٹین نے اس کی شارٹ کٹ کی ہے یہاں پہ آکے ہم یہ والی چیزیں سیلیکٹ کریں گے اس طرح اور کیبورڈ سے ڈلیٹ کا بٹن دباتیں گے تو یہ ڈلیٹ ہو جائیں گے اس طرح شیپ ٹول سیلیکٹ ہی رہے آپ یہاں پہ کلک کر کے یہ والے دو نوڈز جو ہیں ان کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اور کیبورڈ پہ جو ایروز ہوتے ہیں چار ان میں لیفٹ سائیڈ والا جو ایرو ہے اس کو آپ لیفٹ جانب دبائیں گے تو یہ سائیڈ پہ ہو جائے گا اس طرح آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپر سے نیچے کی جانب بھی نیچے کر لیں دونوں نوڈز سیلیکٹ کر کے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ تک آگئے تو یہ فائنلی اب ہمارے پاس جو ایک ہی شیپ ہے وہ آ چکی ہے یہ دونوں ہمارے پاس آ چکی ہیں ان دونوں کو سیلیکٹ کریں اور کنٹرول جی کر لیں کنٹرول جی کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک سٹیود ٹول کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ میں جاؤں گا اور یہاں پہ اس آپشن میں جا کے میں ایک سٹیود ٹول پہ کلک کروں گا اور اس کو اوپر سے نیچے کی جانب ہلکا سا لگا دوں گا یہاں پہ لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں بھی اس آپشن میں جانا ہے ایکسٹیوڈ روٹیشن پہ اور ہم نے کنٹرول کا بٹن دباتا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کی جانا بھی اس طرح ایکسٹیوڈ کر لینا ہے ایسے کچھ لیکن یہ زیادہ ہو گیا ہے آپ اس ایکسٹیوڈ کو یہاں پہ جا کے اس کو تھوڑا سا پہلے کم کریں تاکہ جو اس کی ویڈت ہے وہ کم ہو جائے ویڈت کم کرنے کے بعد آپ وائر فریم پہ جائیں ویو پہ جائیں اور وائر فریم پہ جا کے اس کا جتنے ہمیں ویڈت ہے چاہیے اسے ایکسٹیوڈ کی وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کی ویڈت ہوتا تھوڑی کر لیتا ہوں اور ہم اس چھوٹی لائن کو اٹھا کے اوپر لے آئیں گے یہاں تک دقریبا اور یہاں پہ میں کلک کر کے اس کو اس طرح تھوڑا سا نیچے لے آؤں گا تاکہ یہ ہمارا زیادہ شیپ نہ نظر ہے اور اس کو تھوڑا سا مزید اس طرف روٹیٹ کر لیتے ہیں تقریبا یہاں تک ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس فائنلی ایک بہت اچھی سی شیپ آگئی ہے اس کو ہم تھوڑا مزید کم کر سکتے ہیں تقریبا یہاں تک ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہ شیپ آ چکی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر كٹرل کرنا، یہ نیچے والے پر اور کنٹرلک کا بٹن دبنا جائے گے تو یہ لگ لگ ہو جائیں گے ہم وائر فریم پر جائیں گے انہائس ویوو پر جا کے کلک کریں گے ہمارے پاس وہی شیپ آ چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ اوپر دو پارٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں avaient منیک کرنا کہنے ہیں ان کو کر لینا یہاں سے ان گرپ انگروپ کرنے کے بعد میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ اس کا جو کلر ہے مجنٹا کلر فیل کر دوں گا یہاں پہ گلابی جو کلر ہے مجنٹا اس کو فیل کر دوں گا اور میں جی کا بٹن دبا کے ایک اوپر سے نیچے کی جانب ماؤس کے مدد سے ڈریک کر دوں گا جی کا بٹن دبانے کے بعد آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں اور یہاں پہ بھی آپ مجنٹا کلر ہی فیل کر دیں کچھ اس طرح سے مجنٹا کلر فیل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس طرح لے آئے نیچے تاکہ یہ گہرا ہو جائے اور یہاں پہ پھر آپ ڈبل کلک کر کے دوبارہ پھر مجنٹا کلر ہی فیل کر دیں اس میں اور آپ دوبارہ پھر یہاں پہ گہرا کلر ہے وہ آپ فیل کر دیں پہلے مجنٹا کلر فیل کر لیں اور اس کو سیلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو اٹھا کے پھر تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے تو دوبارہ پھر اس میں میجنٹا کلر ہی فیل ہو جائے گا تقریبا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں جو بلو کلر میں فیل کر لیتا ہوں اس طرح سے اور جی کا وٹن دبا کے اوپر سے نیچے کی جانبا ڈریک کر لوں گا اور یہاں پہ میں ہلکا سا کلر استعمال کر لوں گا بلکہ ہلکا کلر آپ استعمال نہ ہی کریں اس کو تھوڑا سا گہرا کر لیں یعنی کہ میں یہی کلر استعمال کرتا ہوں بلو اور درمیان میں یہ جو ہے ڈبل کلک کر کے یہاں پہ یہاں پہ کلک کر کے اب یہ والا کلر سیاں ہے جو فیل کر لیں اس طرح سے کچھ ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارے پاس فائنلی یہ دو چیزیں بچی ہیں اب ہمارے پاس جو فائنلی شیپ بچی ہے نیچے ہے جو 3D شیپ اس کو ہم نے مینج کرنا ہے کنٹرول یوں کر لیں کنٹرول یوں کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ہم نے ایڈیٹ پہ جانا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کے جو کلر ہے یہ کلر یہاں پہ اپلائی کرنا ہے ہم ایڈیٹ پہ جائیں گے کوپی پروپٹیز فروم پہ کلک کر کے اوکے کریں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے تو وہ ہی کلر اس میں اپلائی ہو جائیں گے جی کا بٹن دبا کے آپ کلرز اغیرہ کو مینج کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی اس طرح پھر اس کے اوپر کلک کریں آپ اور ایڈیٹ پہ جائیں کوپی پروپٹیز فروم پہ کلک کر کے یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ کنٹرول آر کر دیں اور اس طرح اس کے اوپر کلک کر کے کنٹرول آر کر دیں یہاں پہ کلک کریں اور جی کا بٹن دبا کے آپ اس طرح ڈریک کر دیں بلکہ آپ اس کے بجائے آپ ایڈیٹ پہ جائیں کوپی پروپٹیز فروم پہ کلک کر کے یہاں پہ کلک کر دیں تو جی کا بٹن دبا کے اس کا کلر رہی جو مینج کر لیں وہ ہمارے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سمجھ دی تھری ڈی شیو میں لے کر آنا ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کی اٹھا کے کاپی کر لیتا ہوں تقریب میں یہاں پہ بلکہ رکھ لیتا ہوں اور اس کی وطی کر کے باہر رکھ لیتا ہوں یہاں پہ کلک کریں آپ اور یہاں پہ ٹول ہے کانٹر ٹول اس테� اور ٹرک کر کے باہر کی جانب اس کو لے جائیں باہر کی جانب لے جائیں یہاں پر اس shut없ر میں نے فاصلہ اپنا اپنا اسعب سے آپ مینج کریں جیسا کہ میں یہاں پہ صرف اتنا سا رکھ رہا ہوں آپ بھی اتنا سا رکھنے گیئے گا یہاں پہ اس طرح کرنے کے بعد آپ کنٹرول کے کر کریں اور اس طرح اسے کو بھی ساہم اسی طرح ہی کرないnot Ivan ایک باہر بنی جانب بناب اس کو لے اور یہاں سے فاصلہ ہے اتنا ہی رکھلیں جتنا آپ نے اس اپنے آپشن میں رکھا ہوا ہے اس طرح اس کو کنٹرل کے کرلیں ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آل ایئی ای ایمہ کپی اپاٹیٹس کرون drops که شارکٹ ہے یہاں پہ کک کروں گا میں کہاں پہ یہاں کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اس طرح اس پہ کلک کریں کوپی پروپٹیز فروم والے اپشن میں جائیں اور یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا ہماری پاس یہ جو یہ والی شیپ ہے اس کے اوپر کلک کروں گا اور جی کا بٹن دباؤں گا تو میں یہاں پہ اس کو جو وائٹ کلر فیل کر دیتا ہوں یہاں پہ کچھ اس طرح اور میں درمیان میں یہاں پہ کچھ تھوڑا سا حصہ وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح میں یہاں پہ بھی کلک کروں گا اور جی کا بٹن دباؤں گا اس کا کچھ حصہ جو ہے وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ تاکہ لوگوں میں خوبصورت کیا سکے تو یہ ہمارے پاس یہ چیز آگئی فائنلی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے میں یہاں سے ایک چھوٹا سا بوکس لگاتا ہوں کچھ اس طرح سے اس طرح اور میں اس میں کیا کرتا ہوں کلر فیل کر دیتا ہوں وائٹ والا اس کی آوٹلین ختم کر لیں آپ یہاں سے اور یہاں پہ بٹن مائپ پہ جا کے کنوارٹو بٹن مائپ کر دیں سکس انٹر پہ بٹن مائپ لگا دیں اب جائیں آپ یہاں پہ اور بلر کے اپشن میں جائیں اور گوسین بلر پہ کلک کر کے آپ اس کو بلر کر دیں اس کو تھوڑا سا کم کر لیں قریبا یہاں تک اوکے ہو گیا میں اس کو یہاں پہ لگا دیں اس کو ویڑھت ہے اس کی تھوڑی سا کم کر لیں اس کو مٹائی بھی تھوڑی سا کم کر لیں اور یہاں پہ ایسے کر دیں اور اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں موسیقی وائٹ ہے وہاں پہ آپ جا کے اس کو لگا دیں تاکہ ہمارے وائٹ کی جو شائنیں کے مزید ابرے موسیقی 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 ور کلک کر کے بار کا دور پر آفشن کبھی جائیں یہاں سے اس کے اندر Travel کٹ کردیکن کچھ اس طرح ٹھیک ہے نیسی کے اوکٹیو اور کاپی کرو اس کپی کر لیں اور یہاں پہ قنلل لیکن کر کے اس کو پیسٹ کردیکن Southeast اس کا رائٹھ کلک کر کرسکہ پیسٹ کردیں کچھ اس طرح سے فارو کٹ کرلے اور یہاں پہ ہر حضر ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو ٹرلیٹ کردے اس کو سیلیکٹ کردے ہیں repeating कर लोगर के सิ्टर में अब हमने क्योंक न हमने अवे हमने जभी रटीर अम आशिवे ऐसे मैं इसको प्रलेह Лएता है इस को फूर यह से दिख नाव सिर्ट हगी पार देखार लेटाया विछ इसस तरहाम सब्सक्राम कर लेités جو کلر ہے پانچ پانچ پرسنٹ ہی لگا دیتا ہوں یہاں تک اور اس کو رائٹ کلک کر کے اس کا آٹ لین ختم کر دیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کریں اب پھر اس کو تھوڑا سا شیڈو لگا دیں آپ یہاں سے ڈراب شیڈو پر کلک کریں اس کو اوپر سے نیچے کے جانب کو اس طرح سے شیڈو لگا دیں شیڈو اس کا جو تھوڑا زیادہ کر لیں اور اسی شیڈو کی ویڈت ہے جو آپ کم کر لیں تقریب مینٹین کر لیں اور اس کو کنٹرول کے کر کے لگ کر لیں ٹھیک ہے فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کتنا خوبصورت سیاہ کہ لوگو ڈیزائن ہو گیا گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس طرح کی ڈیلی بیسی پر ویڈیوز پر دیکھتے رہے ہیں تو آپ ہمارے گوڈی ایفر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے گانے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کرنا بہتا خیار رکھئے گا اللہ حافظ